محطرم ناظرین میں مناسب سمجھتا ہوں کہ پہلے روزے کے بارے میں معلومات ہو جائیں اس کے بعد سے انشاءاللہ زکاة اور حج وغرہ کے بارے میں بیان آئے گی آج کے اس درس میں ہم روزے سے متعلق وہ امور وہ چیزیں جس کے ذریعے سے روزہ ممنون ہو جاتا ہے یا جس کے ذریعے سے روزہ توڑ جاتا ہے اسی کے متعلق ہم انشاءاللہ اس سریز میں بات کریں گے سریز کا یہ پہلا ویڈیو ہے اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ روزہ کہتے کسے ہیں روزہ کس چیز کا نام ہے روزہ کو روزہ کیوں کہا جاتا ہے کیا وجہ ہے قرآن و سنت میں اس کے کیا دلائل ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم جانیں گے اگر آپ کوئی سنسلے میں معلومات نہیں ہیں تو پلیز اب یہ ویڈیو اکھیر تک دیکھتے رہیے سیزے پہلے بات یہ ہے کہ تاریخ کیا ہے روزہ کو روزہ کہتے کیوں ہے سیزے پہلے بات تو یہ ہے کہ روزہ یہ اردو کا ورڈ ہے اور یہ اردو کا ورڈ یہ لفظ سیام ہے تانسلیٹ ہے روزہ سیام کے معنی ہوتے ہیں روزہ رکھنا یا رک جانا یعنی کھانے پینے بولنے چالنے اس طرح جمع کرنے یا چلنے پھرنے سے رک جانا یہ سب شامل ہے اس سے پہلے کیسے طرح تعریف کریں پہلے ہم اس روزہ کے وہ معنی ہے اس کے بارے میں جان لیں کہ قرآن سے اس کے کیا دلیل ہے کہ روزہ کھانے پینے سے رک جانا بات نہ کرنا ہی یہ کا نامی روزہ ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق خبر دی ہے کہ انی نظرت لرحمان سوما سور مریم آیت نمبر چھبیس بے شک میں رحمان کے لئے روزہ کی نظر مانی ہے اور روزہ سے ان کی مراد کلام سے خاموشی تھی یعنی بات نہ کرنا جیسے کہ اسی آیت کا اگلا حصہ اس کے وضاحت کرتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے لہذا میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گے حضرت مریم علیہ السلام کا قول ہے جس کو اللہ رب العالمین نے کلام مجید میں بیان کیا یہ طرح ہی بات کو روزہ کا لفظی ترجمہ کا کہ روزہ کا معنی کیا ہے اس کے دلائل آپ کے سامنے آ گیا اب ہم یہ جانتے ہیں کہ روزہ اصل میں شرعی طور پر کہتے کسے ہیں روزہ کس چیز کا نام ہے شرعن کہ یہ شرعن روزہ کی طریف ان الفاظ میں کی گئی ہے کہ مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص ایام میں مخصوص اشیاء یعنی کھانے پینے فسکو فجور کے ارتقاب ان گالی بلو جویرہ سے بچنا اور دن میں جمع کرنے سے رک جانا روزہ ہے یہ طریف حافظ ابن حضر رحمہ اللہ اور امام نوزی رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی ہے یہ بڑے ارمائی کرام ہے جنہوں نے یہ طریف مکر کی ہے کچھ اہل علم کا کہانا ہے کہ سارا دن طلع آفتاد سے گروہ آفتاد اس نیت کے ساتھ پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت و خواہش سے رکے رہنا روزہ ہے کچھ نے بھی یوں تعریف کی کہ مخصوص انساق کا نام روزہ ہے انساق کا مطلب ہے تو رکنا اور وہ یہ ہے کہ مخصوص صفت کے ساتھ تین روزہ توڑنے والی اشیاء سے رکے رہنا یعنی روزہ توڑنے والی اشیاء یہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے اور کچھ لوگوں یوں کہتے ہیں کہ مخصوص نیت کے ساتھ ایسے مکمل دن میں جو روزے کے قابل ہو یعنی اس میں روزہ ممنوع نہ ہو مثلا عیدین ایام تشریق اور شکہ دن یہ تین دن ایسا ہے جس میں روزہ رکھنا ممنوع ہے ان دنوں کے علاوہ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اور وہ توڑنے والے چیزوں سے رکھ رہتا ہے تو ان کا نام کیا ہے روزہ ہے اب اس کی جو نیم تعریف ہوتی ہے ایک حاصل کلام کیا ہے امام ابن قصر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ خالص اللہ عز و جل کی روزہ مندی کی نیت کے ساتھ کھانے پیلے اور جمع و ہم دستری سے رکنے کا نام ہے تو معلوم یہ ہوا کہ روزہ کہتے کسے ہیں شرعان روزہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی روزہ کی نیت کے ساتھ کھانے پیلے اور جمع و ہم دستری اس طرح سے گالے گلوج فسک و فجور اگر اسے رکے رہنے کا نام ہی روزہ ہے اب یہ بات تم معلوم ہو گئے کہ روزہ کیا ہے اب ہم یہ جانتے ہیں کہ روزہ فرض کب ہوئے کس سن میں روزہ فرض ہوا اس کے بارے میں فرمان فرمان ہے کہ روزہ دو ہجری میں فرض کیو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نو برس کتنے کل نو برس ماہ رمضان کے روزے رکھے چنانچہ امام نبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے نو رمضان مبارک تو روزے رکھے اس میں کے ہجرت کے دوسرے سال شابان میں رمضان مکرم کے روزے فرض ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ ہجری روی الاول کے مہنے میں فوت ہو گئے تھے تو اس سے پتہ لگا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ نے پوری زندگی میں صرف نو سال روزے رکھے رمضان کے روزے رکھے امام شاکہ رحمہ اللہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزے دوسری صدی ہجری میں فرض کیا گئے تین سے بعد بلکل واضح اور آیاں ہو جاتی ہے کہ رمضان کے روزے دو ہجری میں فرض گئے آج کے اس درس میں ہم نے جان دیا کہ روزہ کہتے کسی ہیں اور روزہ کب فرض ہوا دوستو اگر آپ یہ ویڈیو اچھا لگے تو آپ اپنے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ ہماری یہ بات بہت زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور بہت سے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکے فرم انتہیں ہم اگلے درس میں ہم اگر درس ہو جانیں گے کہ روزہ کے حکمت کیا ہے اس کے فوائد کیا ہیں